یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں اگر وہ نیک عمل کریں تو وہ جنت میں کیوں نہیں جا سکتے یہ کہنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے اگر ایک کسی باپ کے دو بیٹے ہوں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ایس پہ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل عادل ذات ہے یعنی کہ عدل کرنے والی برابری کرنے والی ذات تو یعنی کہ ایک مسلمان ہے وہ گناہ کرتا ہے اس نے کلمہ پڑھا ہوئے اس کے دل کو تخلیف پہنچتی ہے یعنی سمجھتا ہے میں نے گناہ کیا ہے وہ معافی مانگتا ہے اور اللہ عز و جل اسے معاف فرما دیتی اور دوسری طرف ایک غیر مسلم ہے جو کہ اچھے سے اچھا کام کر رہے ہیں بہتر سے بہتر کر رہے ہیں معاشرے کے لیے یا جس طرح بھی وہ اپنا بہتر طریقے سے کردار ادا کر رہا ہے تو اگر آخرت کے دن یعنی کہ ایک مسلمان جو کہ گناہ کر کے معافی مانگ کے چلا جاتا ہے جنت میں اور دوسری طرف ایک یعنی کہ یا ایک مسلمان اپنی سزا پوری کر کے چلا جاتا ہے جنت میں اور ایک طرف دوسرا یہ غیر مسلم ہے وہ انہیں سارے دن دی اچھے سے اچھا کام کرنے کے کوشش کیا ہے یا کیے ہیں اور دوسری طرف وہ جہنم میں جاتا ہے تو یہ پھر برابری کا معاملہ تو ختم نہیں ہوتا یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں اگر وہ نیک عمل کریں تو وہ جنت میں کیوں نہیں جا سکتے یعنی کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو کیا وجہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے اگر ایک کسی باپ کے دو بیٹے ہوں اور ایک بڑا اچھا ہو ویل فیر کے کام بھی کرے گھر والوں کا خیال بھی رکھے پیسے کما کے دے وہ بھی کرے دوسرا اتنا کچھ نہ کر سکے سست ہو اور کوئی زیادہ تعاون بھی نہ کر سکے نافرمان نہ ہو ہو اچھا لیکن تعاون نہ کر سکے زیادہ کوپریٹ نہ کر سکے گھر کی کاموں میں اور سست ہو یا جوب نہ کرتا ہو یا جو بھی اور جو اچھا ہو وہ اللہ معاف کرے مثال دیتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے وہ باپ کو کہہ دے کہ میں تجھے باپ ہی نہیں مانتا وہ اپنے باپ کو کہہ کہ میں تجھے مانتا ہی نہیں ہوں کہ تم میرا باپ ہے باقی وہ کام سارے اچھے کرے دوسرا ہے کہ وہ باپ کو باپ مانے اس کو اس کا مقام دے اس کی عزت کرے اس کے ساتھ اچھا بول بولے کام جتنا کر سکتا ہے کرے کبھی رہ بھی جاتا ہے کبھی ہو بھی جائے تو باپ کے لئے کون سا بہتر ہوگا جو باپ کو باپ ہی نہ مانے وہ جتنے مرضی اچھے کام کرتا رہے اس کی کیا ویلیو ہے باپ کے آگے یہی معاملہ اسی طرح کا مطلب میں یہ اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ تو سمد ذات ہے بے نیاز ذات ہے لم یلد ولم یولد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ جنہ گیا نہ اس نے کسی کو جنہ نہ وہ کسی کو اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے لیکن سمجھنے کے لئے میں نے آپ کو مثال دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے اس نے ہر چیز کو بنایا ہے ساری کائنات کو بنایا ہے انسانوں کو بنایا ہے جنات کو بنایا ہے مخلوقات کو بنایا ہے پھر ان کو رز دیتا ہے پھر ان کے کھانے پینے سونے جاگنے آرام تائیوش ہر چیز کا بندبست کرتا ہے جو مانے ہی نہ کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ دے رہا ہے وہ جیسے مرضی نیک کام کرتا رہے جب وہ مان ہی نہیں رہا کہ جس نے میرا فیصلہ کرنا ہے کہ جس ذات میں اس کو جنت یا جنم دینی ہے جب وہ اس کو مان ہی نہیں رہا اس کا انکار کر دیا اس میں تو اب وہ لاکھ اچھے کام کرتا رہے اس کی تو خالق کیا گئے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ بے نیاز ہے اس کو ہمارے نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے یہ دنیا کا نظام ہماری نیکیوں سے نہیں چلتا یہ اللہ چلاتا ہے یہ ہمیں کسی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ چلا رہا ہے کسی کو لگ رہا ہے وہ بزنس چلا رہا ہے وہ ڈسپلن کی ذمہ داری ہے یہ سب ایک سیمولیشن ہے اصل نظام اللہ کے عمر سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے جس کو جس کام میں لگاتا ہے وہ لگتا ہے اس کام میں تو وہ جو اس سے اچھے کام اگر اللہ نے کوئی لے لیے ہیں تو وہ اس میں اس کا کوئی کمال نہیں تھا پہلی تو بات یہ ہے کیونکہ اس کو جب یہی توفیق نہیں ہے کہ وہ اللہ کو اللہ مانے اس کو خالق رازق مالک اور واحد ذات مانے صرف عبادت کے لائق مانے تو اس کو اور کیا توفیق ہونی تھی تو اللہ نے دنیا کے نظام چلانے کے لیے اگر اس سے کوئی کام لے لی ہیں تو اللہ لے سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب جنت دیزارف کرتا ہے نہیں جو اللہ کی ذات کو نہیں مانے گا اللہ کو خالق مالک رازق اور واحد ذات نہیں مانے گا وہ جو مرضی کام کر لے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ بیلنس کرنے کے لیے دنیا میں ہی نماز دے گا وہ سورہ تلکہف میں اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے قُلْ حَلْ نُنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ حَلْ نُنَبِّعُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَالَ الَّذِينَ ظَلَّ سَعَيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَ اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَوْئِهِ فَحَبِطَتْ عَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قُلْ حَلْ نُنَبِّعُكُمْ بِالْأَخْسَرِنَ عَمَالَ کہ اے لوگوں میں تمہیں اس بندے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کے عمال سب سے زیادہ خسارے میں گئے ہیں اللَّذِينَ ضَلَّسَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا کہ جن کی دنیا کی ساری کی ساری افرٹ زائع کر دی گئی وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَ وہ بندہ کون ہے جو ساری عمر یہی سمجھتا رہا کہ اس نے بہت اچھے کام کی ہیں آسان کی ہیں لیکن ان کی ساری کی ساری افرٹ زائع کر دی گئی یہ کون لوگ ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِي آیَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَوْئِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا کہ یہ وہی لوگ ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِي آیَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَوْئِ کہ جنہوں نے اللَّه تعالیٰ کی آیات کی کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اس سے آخرت میں مرنے کے بعد جی اُس نے کا انکار کیا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا کہ ان کے سارے کے سارے عمال ضائع کر دیئے گئے اب قیامت والے دن فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا ان کے عمال کی کوئی ویلیو نہیں یہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں نماز کے یہاں پر بیلنس ضرور کر دیتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو اہلِ کفر ہوتے ہیں اکثر ان کو اللہ تعالیٰ دنیا زیادہ دے رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بیلنس کر رہا ہے ان کو دنیا میں ہی کوئی انہوں نے کوئی اچھے کام کیا تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کی کوتیش کا سمان مہیا کر کے مال دولت دے کر دنیا میں کچھ رہت دے کر اللہ تعالیٰ یہیں پر بیلنس کر دے گا لیکن آخرت کا عجر صرف مسلمان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے واحد مانتا ہے حق مانتا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لاتا ہے اور جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو ان کو آخری نبی مانتا ہے ان کی شریعت کے پر چلتا ہے صرف انہی کے لیے آخرت میں حصہ ہے ان میں سے بھی ظاہر ہے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے حق پہ جو قائم رہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں کبائر سے بچیں اور جو ان کے علاوہ باقی لوگ ہیں جن تک حق کی دعوت پہنچ چکی ہے اور انہوں نے انس کو قبول نہیں کیا ان کا معاملہ انفرشنیٹلی یہی ہوگا اور ان تک جن تک بھی ہماری بات اور دعوت پہنچ رہی ہے ان کو ہماری یہی دعوت ہے کہ وہ حق کی بات سنیں پہچانیں اور اسلام جو اللہ کا سچا دین ہے اس کو قبول کریں